بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے ننے منے طلب اور طالبات کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کووٹ نائنٹین کی وجہ سے سکول پھر سے بند ہو گئے ہیں تو آپ پہلے کی طرح اب بھی ویڈیو لیکچر سے اپنی پڑھائی جاری رکھیں گے جماعت اول آپ کا مضمون اسلامیات انوان ہمسائے اور میں آپ کی مولمہ مصفاخرہ آپ سے مخاطب ہوں تو چلیں ہم اب اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں سٹوڈنٹس آپ میرے ساتھ اپنے کتاب کا صفحہ نمبر بیالیس کھولیں گے اور دکھائی گئی مشک کو میرے ساتھ ساتھ کریں گے اس سبق کی پڑھائی گوگل میٹ پر کروا دی جائے گی انشاءاللہ ابھی آپ اس کی مشک کریں گے سب سے پہلے دیکھیں اوپر کیا لکھا ہوا ہے اپنے والدین سے ہمسائیوں کے نام معلوم کیجئے دائیں طرف والے ہمسائی اور بائیں طرف والے ہمسائی آپ نے اپنے پیرنٹ سے پوچھنے ہیں اپنے والدین سے پوچھنے ہیں کہ آپ کے دائیں طرف کون سے ہمسائی رہتے ہیں اور بائیں طرف کون سے رہتے ہیں ان میں سے کافی تو آپ کے دوست بھی ہوں گے آپ کے کلاس فیلوز بھی ہوں گے اب آگے دیکھیں درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے غلط کا نشان لگائیں یعنی ٹک اور کروس لگانا ہے آپ نے نمبر ایک ہے ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے جی ہاں بہت زور دیا گیا ہے تو یہاں کیا نشان آئے گا ٹک کا نشان آئے گا صحیح کا نشان آئے گا ہمسائی سے لڑائی جھگڑا کیا جا سکتا ہے نو نہیں کر سکتے ہم غلط ہے یہ کھانے پینے کی چیزیں توفے کے طور پر ہمسائی کو بھیجی جائیں جی ہاں بھیجیں چاہیے گھر میں جو بھی اچھا بنا ہوئے وہ آپ ضرور اپنے ہمسائی کو بھیجیں تو یہاں ٹک کا نشان آئے گا کبھی کبار ہمسائی کے مدد کریں غلط ہمیں ہمیشہ ہمسائی کے مدد کرنی چاہیے جب بھی انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو ہم فوراں ان کی مدد کے لئے حاضر ہوں اس کے بعد ہے ہمسائی کی ضرورت پوری کی جائے جی ہاں ان کی ضرورت پوری کی جائے ان کی ہر ضروریات کا خیال رکھا جائے اگلا سوال ہے معلوم کیجئے ہمسائی کا ہم معنی لفظ ہمسائی کا ہم معنی لفظ کیا ہے پڑوسی ہم ہمسائی کو پڑوسی بھی کہتے ہیں یہ یہاں آپ نے اس لائن پر لکھنا ہے ہمسائی کا ہم معنی لفظ کیا ہے پڑوسی گھر کا کام گھر کا کام ہے صفحہ نمبر 42 لکھنا اور یاد کرنا ہے طلبہ اور طالبات یہ تھا آج کا لیکچر مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ملیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ